محلیات کی علودگی کا سبب بننے والی تین فیکٹری مالکان کے حلاف مقدمہ درج کر کے فیکٹریوں کو بند کر دیا گیا محکمہ محلیات نے شیخ پورا روڈ گلہ کو سر فین والا میں تین فیکٹریوں کو چیک کیا جہاں ٹائروں اور تاروں کو بطور اندر استعمال کیا جا رہا تھا جس پر فیکٹری مالکان ابو بکر گجر، عمران بٹ، فیصل بٹ، حاجی امین اور شاہد گھان کے حلاف تھانہ سبزی منڈی میں مقدمات درج کروا کر فیکٹریوں کو بند کر دیا گیا شہر ایک بار میں مہنگائی کی صورتحال پر قابو نہ پایا جا سکا ٹوماتر، پیاز، آلو، سبزی اور دیگر ایشیا خرد و نوش کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی تفصیل بتا رہے ہیں نواندر اکسینس عدیل خان جی ادیل آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے بہت شکریہ ادیل ہاں ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا منی لانڈرنگ ریفرنس شہباز شریف اور دیگر پر فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ عدالت نے اپوزیشن لیڈر کو دیگر ملزمان پر فرد جرم کے لیے گیارہ نومبر کو طلب کر لیا تفصیل جانتے ہیں نواندر اکس میوز فحصل کمر سے جی فحصل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس جی بالکل منی لانڈرنگ ریفرنس میں شباز شریف اور حمزہ شباز کو بکتر بن گاڑیوں میں اتصاب دالت پیش کیا گیا اس موقع پر سکورڈی سخت انظامات کیے گئے تھے فازل جج نے استفسار کیا ہائی پروفائل کیسی سے باہر عوام کو مشکلات کا سامنا ہے ہوم سیکرٹری کی جانب سے کون پیش ہوا پرسیکیٹیوٹر نے کہا ہوم سیکرٹری کا کوئی اپنوائندہ دالت میں پیش نہیں ہوا جس پر فازل جج نے کہا ہوم سیکرٹری اور ایس پی سیٹی کو فوری وائلس کی جائے عدالت نے منی لانڈنگ ریفرنس پر سماعت گیار نومبر تک ملتری کر دی ہے جی بہت شکریہ فازل کمر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا وزیر اعظم عمران حان کا کہنا ہے کہ قوم دیکھے گی کہ آنے والے دنوں میں کس کی ٹھانگیں کامتی ہیں کس کے ماتے پر پسینہ آئے گا گل گل بلتستان کے قومی دن کے موقع پر منقدہ تقریب سے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ یاد صادق پاکستانی میر صادق ہیں بلیک ویل نہ ہونے پر انہوں نے قومی داروں کے حلاف بولنا شروع کر دیا لوٹ مار کرنے والے دبار ڈال کر این آر او چاہتے ہیں ان ڈاکوں کو کبھی معافی نہیں ملے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا فائدہ قانون کی بالا دستی کوشکینی بنانے میں ہے طاقتوار و کمزور کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن ارماؤں کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں گیر فطری اپوزیشن اتحاد کی شکست و حیرت کا آغاز ہو چکا عثمان بوزیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ اپوزیشن جماعت و مایوسی کا شکار ہیں قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے اناثر اکل و دانے سے آرہی ہیں اپوزیشن اتحاد کے پاؤں اکھڑ گئے اب بھی وقت ہے خوش کے نہ ہوں نے وزیراعظم نے وزیراعظم نے کہا کہ اقتدار کی حفظ میں اداروں کے ہداپ باتیں کرنے والے ملک و قوم کے حیر ہوا نہیں سیاست وقار اور امانت کا نام ہے بد تہذیبی کی سیاست نہیں چلے گی کرونا کے دوسری لہر موزی وائرس سے مزید بارہ افراد جان بھگو گے مجموعی اموات کی تعدا 6835 تک پہنچ گئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو تیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ چار ہزار پانسو چونون سندھ میں ایک لاکھ چیالیس ازار تین سو اکتیس حیبر بختوہاں میں انتالیس ہزار چھے سو انچاس بلوچستان میں پندرہ ہزار ناؤ سو چونون گلگل بلتستان میں چار ہزار دو سو انواسی اسلام آباد میں بیس ہزار انانوے جبکہ ازاد کشمیر میں چار ہزار دو سو سنتیس کیسز رپورٹ ہوئے حبر شامل کرتے ہیں ہانپور سے جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزار کی حدایت پر جناح حال میں ریونیو عوامی حدمت کے چہری لگائی گئی اسسسٹنٹ کمیشنر یوسف چھنانے چیف آفیسر منسپل کمیٹی رانا محمود علی تحصیل دار جنیدھان اور دیگر افسران کے حمراہ منقدہ کیچہری سے عطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر عوام کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کے چہری کے انقاد حکومت کا حسن اقدام ہے ریونیو سے متعلقہ تمام تر مسائل ایک چھت تلے حل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گفلت کے مرتقب ملازمین کے حلاف سخت کروائی کی جائے گی روڑی میں وارہ کتوں کے جنگ کا مزدوری کے لیے جانے والے افراد پر حملہ حتون سمیت سات افراد زحمی ہو گئے زحمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا روڑی کے علاقے نحال ہان چوہان میں مزدوری پر جانے والے ممتاز جمشید اسگر محمد علی علی محمد اور دیگر کو سڑک پر مجود آوارہ کتوں نے گیر لیا اور حملہ کر کے تمام افراد کو زحمی کر دیا بعض زمکینوں نے ایک کتے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا کجرہ والا کے ورکر ویفر سکول میں سہولیات کا فقدان دو سال سے بچوں کو کسی بھی قسم کی سہولت میں یسر نہیں بچوں کے والدین سے راپا احتجاج علا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ مزید جانتے ہیں نمائدہ رکس نیوز ڈاکٹر نبیل سے جی نبیل اگاہ کیجئے گے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل ورکر ویفر سکول گجرہ والا میں جہاں فری تلیم کے ساسا بچوں کو یونی فارم شوز اور سٹیشنری بھی دی جاتی ہے پچھلے تین ساسے بچوں کو کوئی سہولت نہیں دی جاری نا یونی فارم نا شوز سردیوں میں جرسی وغیرہ جبکہ تحریکہ انصاف حکومت بچوں کو یونی فارم شوز اور سٹیشنری کے لیے فی بچہ نسری سے سیمن کلاس تک تین ہزار کا چیک اور ایڈ کلاس سے ٹین کلاس تک چار ہزار روپے سلانہ دینے شروع کیے تاکہ بچے اپنے یونی فارم شوز جرسی وغیرہ ہری سکے بچوں کے والدان کا کہنا ہے کہ ہمارے فیکٹری مالکان ہر ماہ کنٹریبوشن جمع کرواتے ہیں لیکن دو سال ہو گئے ہیں ہمیں نہ تو کوئی چیک ملے نہ ہی ہمارے بچوں کو کوئی یونی فارم شوز وغیرہ ہماری وزیر اللہ پنجاب اسمان بزدار سے اپیل ہے کہ وہ ہم غریبوں پر رحم کریں اور نوٹس لیں تاکہ ہمارے بچوں کو تمام سہولتیں مل سکیں ہم غریب آدمی ہیں محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے اپنا پیٹ پالتے ہیں اوپر سے بڑتو ہی مہنگائی ہم گھر کا جولہ جلائیں یا بچوں کے سکول کے حرجات پورے کریں ہماری حکومت سے درہاس ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں تاکہ ہم غریب بھی اپنے بچوں کا تعلیم دلوا سکیں بہت شکریہ ڈاکٹر نبیل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا اہم حبریں آپ نے جانے مزید حبروں تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آر این این